آج ہم شفاعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی کتنی اقسام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کیسی شفاعت ہوگی اور شفاعت کے مستحق کون لوگ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر کون لوگ شفاعت کریں گے اور کون لوگ ہیں جو بدبخت شفاعت سے محروم رہیں گے تو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے سارا معاملہ رب کے سامنے ہوگا رب کے ساتھ ہوگا تو ہم بات کر رہے تھے کہ شفاعت ہوگی قیامت کے دن شفاعت کا لفظ چاہے یہ شفاعت سے بنا ہے شفاعت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا ایک اکیلہ اور دو گیارہ جب ایک کے ساتھ ایک اور چیز ملتی ہے اور وطر جو ہے وہ مشہور ہیں وطر کہتے ہیں اکیلے کو تاک کو آٹ کو اور شف کہتے ہیں جفت کو ایون نمبر کو لیکن ہمارے دین میں شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے یا اس سے نقصان دور کرنے کے لیے واسطہ یا ذریعہ بننا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کا نقصان دور کرنے کے لیے یعنی اس کا ساتھ دینا یا یہ حساب کتاب کا فیصلہ کرنے اور گناہوں سے درگزر کر دینے اور سواب کو زیادہ کرنے کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ ذریعہ بننا ہے یعنی حساب کتاب کا فیصلہ کرنا گناہوں سے درگزر کر دینا اور سواب کو زیادہ کرنے کے لیے ذریعہ بننا یا یہ ایسے شخص کو ذریعہ بنانا ہے جس کو اللہ اجازت دے دے یا اس سے راضی ہو اور وہ ایسے شخص کی سفارش کرے جس سے اللہ راضی ہو اور اس پارے میں سفارش کرے جو قیامت کے دن اس کو فائدہ دے تو شفاعت کی شرائط کیا ہوگی نمبر ایک یہ کہ سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا نمبر دو جس کی سفارش کی جائے اللہ اس سے بھی راضی ہو یعنی کرنے والے سے تو اللہ راضی ہے لیکن جس کی وہ کر رہا ہے اس سے راضی نہیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں اور نمبر تین اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت دے دے منظل لذی یشفعو اندہو اللہ بھی اذنے کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن کے ساتھ تو قیامت کے دن اس آدمی کے لیے سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی جو اس کا حقدار نہیں ہوگا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہو تو شفاعت دراصل ان لوگوں کو آنر دینا ہے ان کے مقام کو نمائع کرنا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اختیار دے دیتا ہے عام ترپیہ سمجھا جاتا ہے کہ فلا سفارش کر دے گا تو یہ نہیں ضروری کہ وہ کر دے گا اور سفارش قبولی ہو جائے گی وہ جس کے لیے اللہ چاہے گا قبول کرے گا اس کو اختیار نہیں ملتا کسی کو جہنم سے نکالنے کا یا کسی کو جنت میں داخل کرنے کا یا کسی کی گناہ معاف کر دینے کا یہ اختیار سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار کہ اس دن کہا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے اور جواب اللہ تعالیٰ کیا دیں گے ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور زبردستہ ہے وہ سب کو کنٹرول کرنے والا ہے سب پر غالب ہے کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا پورا اختیار اسی کا ہے سورة انفطار میں بھی آتا ہے والملک یوم ازن للہ بادشاہت اس دن ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں سورة فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا جن دن جزا سزا دی جائے گی اس کا اصل مالک اللہ ہے سارا اختیار اللہ کے پاس ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ جن کو وہ بخشنا چاہے گا ان کے حق میں کچھ لوگوں کو سفارش کا حق دے گا اور ایک آنر دے گا یہ ایسے ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کوئی اپنی حاجت لے کر آتا اور آپ اس کے حاجت پوری کرنا چاہتے تو آپ اپنے صحابہ سے کہتے اشفہو تو اجرہو یعنی تم اس کی سفارش کرو تو تم اجر پاؤگے یعنی صحابہ کو آنر بخشتے اور صحابہ کو ثواب کمانے کا موقع دیتے تو یہ ہے شفاعت کا اصل کونسپ بہرحال قیامت کے دن جو شفاعت کا مستحق نہیں اس کے لئے سفارش شفاعت کوئی فائدہ بھی نہیں دے گی سورة المدسر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے پوچھا جائے گا تم ایک اس چیز نے سقر یعنی جہنم میں داخل کیا وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے حقوق اللہ بھی نہیں حقوق اللہ بھی نہیں اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کے فضول بحث کیا کرتے تھے باتیں بہت کرتے تھے اور ہم جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے انہوں نے اس کا مزاق اڑھاتے تھے قیامت کے دن کا اور اس میں جزا سازا کا یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آگیا یعنی موت آگئی اور یہ دن ہم نے دیکھ لیا پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی یہ آیت بالکل بات واضح کر دیتی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو لوگ بندوں کا خیال نہیں رکھتے یعنی بعض وقت ہم یہ سارے کام کر کے کہتے ہیں ہم امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کر دیں گے لیکن امتی کیا نماز نہیں پڑھتا امتی کیا آخرت کا مزاق اڑھاتا ہے امتی فضول بحثے کرتا ہے نہیں امتی ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں ہم بعض وقت بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں ہم اہل سننہ والجماع سے تعلق رکھتے ہیں لیکن نماز کی سنت ہی نہیں پڑھتے آپ کس قسم کے سنی ہیں آپ ایک بنیادی سنت جو نماز ہی کی سنت ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں سنت تو کیا فرض بھی نہیں پڑھتے اور سنی اور شیعہ ہونے پہ اور باقی فرقوں سے تعلق ہونے پہ اور لڑائیاں جھگڑے اور فضول بحثیں جو ہیں وہ دن رات کرتے ہیں تو یہ تھوڑی دین ہے یعنی سائی ٹاپکز جو ہیں ان کے اوپر خوب باتیں کرتے لیکن اصل جو کرنے کا کام ہے اس سے غافل ہے تو یاد رکھیں کہ سفارش صرف اس کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا سورة البقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منزلذی اشفع اندہو اللہ بی ازنی کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے سورة تاہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن لہو الرحمن وردی لہو قولا اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے وہ بات کرنا پسند فرمائے تو دو باتیں آگئے نمبر ایک من اذن اللہ الرحمن کوئی خود سے اٹھ کے سفارش کرنا نہیں کڑا ہو جائے گا اللہ کی اجازت سے ہی کڑا ہوگا اور پھر جو وہ بات کرے وہ بات بھی اللہ کو پسند آئے کہ ہاں سے نے ٹھیک کہا ہے اور جس کے حق میں کہا ہے یہ جزار کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سورة سباہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا یعنی اپنا الازمج رکھا ہے وہ نہ آسمانوں میں زرہ برابر کے مالک ہیں نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لئے وہ اجازت دے تو سفارش کے لئے شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ کی اجازت کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح سورة البکرہ کی آیت 123 میں آتا ہے اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی آخرت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہر شخص اپنے لئے کچھ کر کے آئے اپنا ذمہ خود لے گا یعنی اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی اور مجھے پکڑ کے بخشوا دے گا اس دن سے ڈرنے کا کہا گیا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کیونکہ شفاعت صرف اسے فائدہ دے گی جس کے لئے رحمان پسند کرے گا اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی سبحان اللہ ایک تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے اور دوسری یہ بات پتا چلتی ہے کہ مقرب فرشتے بھی اگر کسی کے حق میں سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے تو وہ سفارش قبول ہی نہیں ہوگی ریجیکٹ کر دی جائے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لئے چاہے اور جسے پسند کرے سورة الانبیاء میں فرمایا اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لئے جسے وہ پسند کرے اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اصل اختیار اللہ کا ہے اور شفاعت صرف اس کے لئے فائدہ دے گی جس کے لئے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتے قرآن مجید میں آتا ہے اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہے بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لئے جسے وہ پسند کرے اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے یعنی کسی کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا بھی بڑا ہو پھر بھی وہ اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا اس لئے ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنا تعلق درست کرنے کی ضرورت ہے ظاہر اور باطن میں اسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے اسی سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے کتنی دماغ باندھ دل باندھ آنکھیں باندھ ہوتی ہیں بلکل نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اور پھر اس کے ساتھ ہم بات کرنے کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کو بیچ میں تعلق رکھیں لیکن